بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام آو بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی شام یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کوئی خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس اور آئیے سیکنس کے شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیرات میں آپ کو سناتا ہوں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بکشش کی دعا کرتے رہیں گے ہاں پیارے بچے اور کرسپنی شکریہ ناظرین ہمیں بچائیے کہ ہم پیارا قام اکیمتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دودھ پاک مجھنے کو اپنی عادت بنانے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی پیارے بچے اور کرسپنی شکریہ ناظرین روزانہ پرگرام میں آپ سے ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں اور آج کا سوال لی کے بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کی ٹوٹل بارہ رکعتے ہوتی ہیں بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یوم روح والملائکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مان ادن له الرحمن وقال صوابا ذالک اليوم الحق حق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ غفران بھی اللہ پاک آپ کو بار بار مٹھا بندینا دیکھا ہے اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے مدیشہ کے ناظرین آج کا سوال ایک بار پھر دوراتے تھا ہوں آج کا سوال یہ کہ وہ کونسی نماز ہے جس کی ٹوٹل بارہ رکعتے ہوتی ہیں وہ کونسی نماز ہے جس کی ٹوٹل بارہ رکعتے ہوتی ہیں کل ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ نماز اس کی اتنی رکعتے ہوتی ہیں بارہ رکعتے ہوتی ہیں تو مدیشہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جو سیگمنٹ کا نام ہے کلام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام اللہ حاصل علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حاصل علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حاصل علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حاصل علیہ سور سیدنا دشاکہ تاکہ لنکھ امراتے کلام اللہ حاصل علیہ سیدنا و مولانا محمد آپ ان خلی کرتے ہیں من طرف جنہ عسطاً Pablo موسیقی 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 آپ کا ایک شیعہ جو آبزمزم والا ہے نا اس کے بعد والا جو شیعہ ہے وہ دوبارہ پڑھ لیں اس میں چھینٹے آتا ہے جی چھینٹے لفظ آتا ہے تیسے شیعہ سبحاناللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ خویدہ حسین ویدہ پاکب بار بار مٹھا مٹھیاں دیکھائیں مدنی چاہئیے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی قوس کی طرف جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی نیکس کول میرا نام محمد سانے آپ کی سوالی کا جواب ہے زہر کی نماز ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی ماشاءاللہ جی نیکس کول میرا نام حسن نظا ہے میں میر پڑکھا سے بولنا ہوں حمدان بھائی میں آپ کو آج سوال کا جواب بتاؤں گا زہر کی نماز میں بارہ رکعہ دھوتی ہیں جزاکاللہ خیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ زہر کی نماز میں بارہ رکعہ دھوتی ہیں انہوں نے ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی نیکس کول میں ہوں فاطمہ ساریہ من چنہ بات سے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی زہر پجر زہر اثر مغرب شک کو یاد رکھنا ہے رات و دن میں پانچ وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ مدیشہ کی ناصرین آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف پیارے بچے اور کرسپنتشی کے ناظرین آج ہم جو واقعے سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسنگ واقعہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ ازیل اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنگ کا موقع ملے گا اور اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا تو چلتے ہیں واقعے کی طرف پیارے بچے واقعہ ہے مشہور محدث حضرت 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 حض کھانے سے فارق ہو کر کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے دست خان پہ گر گئے تھے حضرت حضبہ رحمت اللہ کی طالحلے چن چن کر وہ کھانے لگے خلیفہ معمون رشید نے حیران ہو کا کہا حضرت کیا آپ کا پیٹہ بھی تک نہیں بھر آ حضرت حضبہ رحمت اللہ کی طالحلے نے فرمایا کیوں نہیں دراصل بات یہ ہے کہ حضرت حمد بن سلمہ رحمت اللہ کی طالحلے نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے مجھے ایک حدیث بیان فرمائی ہے حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ کی طالعہ نے مجھے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو دستر خان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کہ جو شخص دستر خان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ محتاج یعنی قریب ہونے سے بے خوف ہو جائے گا بہان اللہ اور میں اسی حدیث مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں یہ سن کر خلیفہ بغداد مامون رشید نے حضرت حضبہ رحمت اللہ کی طالعہ لے تھے بہت امپریس ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک ہزار دینار یعنی گولڈ کوئن رومان میں بھاندھ کر لے آیا ایک ہزار یعنی ایک ہزار یعنی ون تاؤزن دینار یعنی گولڈ کوئنس وہ رومان میں بھاندھ کر لے آیا خلیفہ مامون رشید نے گولڈ کوئنس حضرت حضبہ رحمت اللہ کی طالعہ میرے کو توفے کی طور پر دیئے حضرت حضبہ بن خالی رحمت اللہ کی تعلیٰ نے فرمایا الحمدللہ حدیث مبارکہ پر عمل کی ہاتھ و ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی پیارے بچے اور قشمدی جنگی ناظرین حضرت حضبہ بن خالی رحمت اللہ کی تعلیٰ نے رسک کی قدر کی دستر خان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو چنچن کر کھایا تو اللہ پاک نے رسک کی قدر کرنے سے انہیں ہزار گولڈ کوئنس شاہی دربار سے دلوا دیئے اللہ پاک نے انہیں رسک کی قدر کرنے کی برکت سے انہیں ہزار گولڈ کوئنس شاہی دربار سے دلا دیئے ہمیں بھی چاہیے کہ نہ صرف رسک کی بلکہ اللہ پاک کی تمام نعمت ہوگی خوب خوب قدر کیا کریں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نہ صرف رسک کی بلکہ اللہ پاک کی تمام نعمت ہوگی خوب قدر کیا کریں اور کبھی کسی نعمت کی ناشکری نہ کریں کبھی کسی نعمت کی ناشکری نہ کریں جی پیارے بچوں آج واقعے سے جو ہمیں نیکی کے بارے میں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا چکے ہوں اور دستہ خان پر کھانے کے ذرے وغیرہ گلے ہوں تو انہیں اٹھا کر کھا لینا چاہیے انشاءاللہ ایسا کرنے سے اللہ باق ہم سے غربت کو دور فرمایا تکہ اللہ باق سے دعایے کہ اللہ باق ہمیں نیک کام کرنے والا بنائے آمین جی پیارے بچے اور کرسواندی جیگر ناظرین آج کے جو واقعہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک بار خلیفہ بغداد حضرت معمون رشید نے حضرت خطبہ بن خالی رحمت اللہ کی تعلیل کو اپنے گھر پر دعوت دی اپنے گھر پر دعوت دی حضرت خطبہ بن خالی رحمت اللہ کی تعلیل نے دعوت قبول کی اور جو ہے ان کے گھر گئے اور وہاں پر کھانا کھایا کھانا کھا چکے تو دستہ خان پر کچھ ذرات گرے ہوئے تھے کھانا کھا لیا جب انہوں نے تو دستہ خان پر کچھ ذرات گرے ہوئے تھے تو وہ حضرت خطبہ بن خالی رحمت اللہ کی تعلیل نے چن چن کر کھانے لگے اب خلیفہ معمون رشید نے جب دیکھا تو ان سے کہا کہ حضرت آپ کا پیٹ عبیدت نہیں مرا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بلکہ میں تو اس لیے عمل کر رہا ہوں کیونکہ حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ کی تعلیل نے مجھے ایک حدیث پاک بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ جو دستہ خان پر گرے ہوئے ذروں کو چن چن کر کھائے گا اللہ پاک اسے کبھی موتاج نہ کرے گا یہ تھی تو جب انہوں نے وہ حدیث پاک سنائی تو پھر حضرت معمون رشید خلیفہ وقتداد جوتے وہ ان سے امپریس ہو گئے اور پھر اپنے خادم کو اشارہ کیا تو وہ ہزار دینار یعنی 1000 گول کوئنس وہ لے کر آیا رومان میں بان کر لے کر آیا اور حضرت خلیفہ معمون رشید نے وہ حضرت عطبہ بن خالی رحمت اللہ کی تعلیل کے بطور توفہ یعنی توفہ کے طور پر دے دیئے تو پھر حضرت عطبہ بن خالی رحمت اللہ کی تعلیل نے وہ توفہ قبول کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ میں نے دستہ خان کے جو جی الحمدللہ حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی برکت ابھی کے ابھی ظاہر بھی ہو گئی سبحان اللہ تو مدی چینگی ناظرین ہمیں کیا کوشش کرنی ہے اب ہم نے بھی واقعہ پورا سنا اس کے بعد ہمیں کیا کوشش کرنی ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کھانے پر کھانا جب کھائیں دستہ خان پر کھوزرات وغیرہ گرے ہوں تو انس کی تو قدر کرنی ہی کرنی ہے مگر اللہ پاک کی تمام نعمتوں کی قدر کرنی ہے کسی نعمت کی ناشکری ناشکری جی باعدب طریقے سے کھانا ہے اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گرے نہیں اور اگر گر بھی جائیں تو پھر انہیں چن چنگا کھانا بھی حدیث پاک میں آیا اور اس سے کیا ہوتا ہے رسک میں برکت ہوتی ہے رسک میں برکت ہوتی ہے تو مدی چینگی ناظرین ہم نے کوشش کرنی ہے پیارے بچے اور مدی چینگی ناظرین اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے والا بنا ہے آمین آئیے آپ کچھ سورات یہاں سے کرتے ہیں جی چینے بتائیے کہ آج کا جو واقعہ تھا اس میں کون سے بزر رحمت اللہ کی تاڑے لے کر سکھ کر رہے ہیں کہ کس کو دعوت کے لئے بلایا گیا جی چلے آئیں غلام مصطفیٰ بھائی حضرت حضبہ بن خالد حضرت حضبہ بن خالد رحمت اللہ کی تاڑے لے ماشاءاللہ ان کا جواب تو اس کے اچھے بتائیں کہ جنہوں نے بلایا وہ کہاں کے خالیفات ہے جی جی یہ بتائیں بغداد جی خالیفہ بغداد اب نام آپ کو بتائیں نہیں خالیفہ بغداد میں ماشاءاللہ ان کو یہ بتائیں اب نام کون بتائے گا ان کا جی جھنے دوائی خلیفہ معمون رشید جی خلیفہ بغداد معمون رشید کا یہ واقعہ تھا کہ انہوں نے گھر پہ دعوت کے لئے بلایا اچھے یہ بتائیں کہ جو بزر رحمت اللہ کی تاڑے لے آئے تھے تو کیا عمل کر رہے تھے کھانے کے بعد جی حدیث پہ عمل کر رہے تھے یہ حدیث پہ تو عمل کر رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ دستہ خان پہ دانے گرے ہوئے چنچن کے خالے تھے جی دستہ خان پہ گرے ہوئے دانے چنچن کا کھا رہے تھے اور وہ کون سے بزر رحمت اللہ کی تاڑے لے تھے جنہوں نے حضرت حضبہ بن خالی رحمت اللہ کی تاڑے لے کو حدیث پاک بیان کی تھی جی چلیں بتانے جا رہے ہیں حضرت عحمد رضی اللہ حضرت حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ کی تاڑے لے جی چلیں مدی جیگن عظیم آئیے یہاں پر ہم نے کچھ سوالات تو کر لیے اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی دفتی سیگمنٹ کرام ہے قرآنی سورتے ہیں پیارے بچوں آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سواد ہے اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 میں ہے کیا نام ہے بچوں؟ سواد سواد نام رکھنے کی وجہ اس سورت کے شروع میں حروفیں مقتعات میں سے ایک حرف سواد ذکر کیا گیا ہے اسی وجہ سے اسے سورہ سواد کہتے ہیں اس سورت میں کن کن ٹوپک کو بیان کیا گیا آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں نمبر 1 اس سورت کا مین ٹوپک یہ ہے کہ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے نمبر 2 اس سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ کافر صرف تکبر اور دشمنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے نمبر 3 اس سورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کو ناماننے والی جھٹلانے والی پچھلی امتوں کو ملنے والی خطرناک سزائیں بیان کر کے غیر مسلموں کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی انہی کی طرح رہے تو انہیں بھی سزا مل سکتی ہیں نمبر 4 اور اس سورت میں حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یساہ علیہ السلام اور حضرت ذلکفیل علیہ السلام کے واقعات کو مقتصرا یعنی شوٹ کے بیان کیا گیا ہے نمبر 5 اس صورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حمدین عزیزہ کے ناظرین آج کا جو واقعہ تھا آج کا جو ہم نے صورت کے بارے مثلا آج جس صورت کے بارے مثلا وہ ہے صورہ سود اب صورت نام رکھنی وجہ کیا بنی صورت اس صورت کے شروع میں حروف مقتعات میں سے ایک حرف صورت ذکر کیا اسی وجہ سے اسے صورت صورت کہتے ہیں اس صورت میں یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 میں ہے اور اس صورت میں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیوب علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یساء علیہ السلام اور حضرت ذل قفل عریق اسلام کے واقعات کو مختصرا یعنی شورٹ بیان کیا گیا ہے اس صورت کے آخر میں حضرت عادم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بھی واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اور اس صورت کا مین ٹوپک یہ ہے کہ اس صورت میں اسلام کے بنیادیا قید جیسے توحید نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے مدی شکن آزین اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے اور اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائے آمین یاد بچے اور کرسپاتی شکن آزین جنید بھئی آپ کا بہت بشکلی ہے اللہ پاک آپ کا باروں میں مجھنے پاک دینا دکھائیں آئیے بڑھتے ہیں کال کی طرف میرا نام فاطمہ تاریہ ہے میں برونہ سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب ہے زہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہر اور ماشاءاللہ آپ کا جواب دوسر ماشاءاللہ میرا نام فیضانی میرے امام سے جواب ہے زہر کی نماز ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام سے کال کی ماشاءاللہ اور آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام فیضان رضا ہے مجھے آپ کا پرگرام بچوں کے شام بہت اچھا لگتا ہے آج میں نارے لگاؤں گا ہر صحابی نبی جن نتی سب صحابیات بھی جن نتی جن نتی جن ناغو فی رو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے نارے لگائے جزاک اللہ خیرہ آپ نے کال کی جی نقص کال میرا نام جینب فاطمہ ہے میں آج آپ کو نہ سناؤں گی میری علفت مادینے سے یوں بھی نائی میں آگا کا روزا مادینے میں ہے کس مدی چینل ہمارا مدی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے نہ سنا ہی اللہ پاک آپ کو بار براہ مدیوں میں دکھا ہے اور اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتے بھی عطا فرمائے جی نیکس کوئڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے ہمارے سزاد حسین بھی موجود ہیں آئیے ان سے بھی کلام سنتے ہیں والی مہرے دین دار شتاک ہے ہر نظر دونوں آگ سے کار آ جائے مہرے دین دار شتاک ہے ہر نظر دونوں آگ سے کار آ جائے اے چاند کوئی کوئی کوڑ کے پھر جوڑے والے آ جا دین دار شتاک ہے ہر نظر مہرے دین دار شتاک ہے ہر نظر چھلا پہ گھر دونوں آگ سے کار آ جائے آخری وقت ہے ایک بھی مان کا در مچھلنے لگا دار کا دیدہ ہے شوق کو گیجئے بارا بر دونوں آلوں کے سرکار آجائے یہ چاندنی رات ہے اور بچھلا ببے دونوں آلوں کے سرکار آجائے بحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بڑھتے ہیں نیکس کول کی طرف مرحان اللہ محمد عدیل میں نواست بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب جو ہے جزا کا ناو خیرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا جواب ضرور سے ہے ماشاء اللہ ودیشہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگرے سیگمنٹ کی طرف جیسے سیگمنٹ کرام کے مہنامہ فیضان مدینہ بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں اور کٹس مدینل چنل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے مہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں تو آج ہم مارچ دوزہ سترہ کے مہنامہ فیضان مدینہ میں سے سیر رحمی کے بارے میں سنیں گے پیارے بچوں دین اسلام مکمل دین ہے اللہ پاک نے دین اسلام کو زندگی کے ہر ڈپارٹس میں اے آئیڈیل بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل میں ثواب کے ساتھ دنیاوی زندگی میں سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور انہی احکام میں سے ایک سلح رحمی بھی ہے بچوں سلح رحمی کیا ہے آئیں اس بارے میں سنتے ہیں سلح کے معنی ہیں کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا جبکہ رحم کے معنی رشتے داری ہے تو اس طرح سلح رحم کا معنی ہوا رشتے کو جوننا یعنی رشتے داروں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا وغیرہ بچوں سلح رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ہی سلح رحمی کا حکم دیا اللہ پاک اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے کو توڑنے سے بچو حضر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسلمانوں پر جیسے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ ضروری ہے ایسے ہی رشتے داروں کا حق ادا کرنا بھی نہایت بہت ضروری ہے پیارے بچوں سلح رحمی سے رسک اور عمر میں برکت ہوتی ہے اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت مال میں برکت اور عمر میں درازی ہے دوسری حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو چاہے کہ اس کے رشت میں وسعد دی جائے اور اس کے موت میں دیل کی جائے تو وہ سلح رحمی کرے بچوں یہ بات بچوں یہ بات لازمی یاد رکھنی جائیے رکھنی ہے کہ سلح رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا اچھا سلوک کرے تب ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے بلکہ حقیقت میں سلح رحمی یہ ہے کہ دوسرا کاٹے اور آپ جوڑیں آپ اس کے ساتھ رشتے داری کا خیال رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رشتے جوڑنے والا وہ نہیں جو بتنا چکا ہے بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے بچوں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حقیقت سلح رحمی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کا سلوک کتنا ہی برا ہو ہم اسے برائی نہ کریں بلکہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں اللہ پاس دعا ہے ہمیں سلح رحمی کرنے والا بنائے امین بجاہی نبی الامین صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ محنا محفظان مدینہ جو آیت کا ذکر ہوا وہ آپ والی آیت پڑھ دیں واتقوا اللہ اللذی تساءلون بیه تساءلون بیه والارحم صدق اللہ العظیم صلو اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی مدین شی کے ناظرین یہاں پہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ حسن میں موجود ہے حسن مینا میں آج محنا مثال مدینہ کے ایک محنا مثال مدینہ سے صلح رحمی صلح رحمی کے بارے میں تقایا اچھا اب میں کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں اب انشاء اللہ محنا مثال مدینہ میں ہمارے پڑھ موجود ہے تو جو بچے زیادہ جواب دے گئے انشاءاللہ اس کو پھر بک دیں گے کون کون سوال کا جواب دینا چاہتا ہے آپ آجائیں اور آپ آجائیں دو آپ نہیں جی اچھے بتائیں کہ جی آج ہم نے کون سے مہانمہ فدان میں دیئے کے بارے میں سنا کون سے مہانمہ فدان میں دینا کس سال کا مہانمہ فدان میں دینا کون سے مہینہ کا جی چلیں دوہزار سترہ دوہزار سترہ کب کون سا مہینہ ہے اکتوبہ خالت چلیں مارچ دوہزار سترہ آپ کا آج ہے جواب درخصے ماشاءاللہ اچھے بتائیں کہ یہاں پر ایک بات ذکر ہوئی دین اسلام ڈیش دین یہ خالی جگہ ہے یہ دین اسلام پھر خالی جگہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کو پر کرنا آپ نے اور دین ہے دین اسلام خالی جگہ پھر دین ہے جی چلیں ہمارا دین حالت دین اسلام ایک مکمل دین ہے دین اسلام ایک مکمل دین ہے جی ہمارا دین بھی ہے مگر یہاں پر جو بات لکھی ہوئی تھی وہ مکمل دین ہے اچھے بتائیں کہ سلا کے معنی کیا ہے چلیں چیر چھوڑنا سلا کے معنی ہے کسی قسم کی بھرائی اور احسان کرنا جبکہ رحمی رحم کے معنی ہے رشتے داری تو اس طرح سلا رحمی کے معنی کیا ہوا ہے رشتے داری کو چھوڑنا جی چیر ماشاءاللہ یہاں پر میں نے کچھ سوالات کیا اب آپ نے تو اتنے جوابات نہیں دیئے مگر ہمارے یہاں پر جو موجود ہیں انہوں نے جواب ایک صحیح دیا تھا تو یہ آپ کی بک شاہد مہاناللہ آمین جی جی میرا نام سبیشہ طریہ ہے اور میں شیخ پڑا سے عرض کر رہی ہوں آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی آپ کے سوال کا جواب ہے زہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہر آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے پیارے بچوں آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کی کل بارہ رکعتیں ہوتی ہیں اور جواب ہے زہر جنہوں نے زہر جواب دیا اللہ پاک ان کا جواب درست ہے اللہ پاک ہم سب کو پانچو نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق اطاف ہم ہے مدیشہ کی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اقتتام کی پہنچا ملیں گا آپ سے نقصے فیسیوٹ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے دیکھتے رہیے مدیشنل دیکھتے رہیے کرس مدیشنل صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیکھ لے کچھ آگئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آگیا مچوں کا آگیا آگیا